نوشکہ دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر اور آج کس ویڈیو پر ہم بات کرنے والے ہیں ری پیکٹر یا ری پیکٹر جو بھی آپ سمجھے اس کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتا ہے سینڈر ایوم ریسیونگ اس ٹیسنوں کے مدھے دو پچیس سے تیس کلیویٹر کی دوری پر یہ ری پیکٹر لگائے جاتے ہیں انہیں لگانے کا عدد سے کیبل کمجور سگنلوں کو بڑھا کر انہیں ان کے لقش تک پہنچانا ہوتا ہے دیکھیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں کمپیوٹر نیٹورک کی تو جروری نہیں ہے کہ ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے باجو میں ہی ہو یا اسی بیلڈنگ میں ہو دیکھیں ہم نے پڑھا ہے کہ تین طرح کے نیٹورک ہوتے ہیں لین، مین اور وین لین ہوتا ہے لوکل ایریا نیٹورک مین ہوتا ہے میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک اور وین ہوتا ہے وائٹ ایریا نیٹورک تو مال لیا کہ یدی مین کے دوبارہ ہی دو کمپیوٹر آپس میں جڑے ہیں لیکن ان کے ایک دوسرے کی بیچ کی دوری سو کلومیٹر ہے تو ایک کمپیوٹر سے بھیجا گیا سیگنل دوسرے کمپیوٹر تک پہنچتے پہنچتے بہت ویک ہو سکتا ہے ویک ہو ہی جاتا ہے تو ایسے میں ہر پچیس تیس کلومیٹر کی دوری کے بیچ میں ایک ریپیکٹر لگا دیا جاتا ہے جو کی اس کمجور ہرے سیگنل کو بوشٹ کر دیتا ہے اور تاکہ جو ریسیبر کمپیوٹر ہے اس تک ایک صحیح فارم میں صحیح وی میں سیگنل پہنچ پائے اور وہ اسے ریسیب کر پائے تو بس یہ تھی ایک چھوٹی سی سٹوری اس ٹرم کے بارے میں امید ہے آپ کو جانکاری پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آگے ایسی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواز